اسلام علیکم گائز امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چلیں لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات میں نے اس یونٹ کو ڈیفرنٹ سیکشن کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ ہم اسے ایزیلی سٹڈی کر سکیں اب جہاں سے سیکشن سٹارٹ ہوگا میں آپ لوگ کو بتاتی جاؤں گی وہاں آپ لوگ سیکشن لازمی مینشن کرتے رہیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو meillä ون ٹینس میں لوگ کو اس کے باسک کریکٹرز جو ہیں وہاں پہلے بتا چکہ ہوں تو آج ہم اس کا پراپر لیکچر سٹارٹ کریں گے ڈیوائیڈ ڈیوہرٹ کچی سب سے پہلے سیکشن نمبر اونا آپ مینشن کر inge کئے بیو ڈیوہرٹی بلکل اس کے اوپر پینسل سے ہیڈنگ مینشن کیجئے گا ایک اور بات پینسل آپ کو پتا ہے بک کے اندر ہمیشہ پینسل سے کام ہوتا ہے تو کوئی بھی بچہ پین مارکر یا کوئی اور مٹیرل استعمال نہیں کرے گا پینسل کے علاوہ ٹھیک چلیں اب ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی اگر آپ ورڈ دیکھیں بائیو ڈائیورسٹی تو وہ دو ورڈ کا کومبینیشن ہے بائیو ڈائیورسٹی بائیو کا مطلب ہے لائیف اور ڈائیورسٹی کا مطلب ہے وارائیٹی مطلب اقسام اب ورائیٹی آف لائیف اور ڈائیورسٹی اس کالڈ بائیو ڈائیورسٹی ٹھیک اب اگر پروپر ڈائیورسٹی بولی جائے بائیو ڈائیورسٹی کی تو پروپر ڈائیورسٹی کیا ہوگی ورائیٹی آف لائیف اور ڈائیورسٹی اس کالڈ بائیو ڈائیورسٹی مطلب زمین میں موجود زمین پر موجود زمین پر موجود لیونگ اورگینزم کی ورائیٹیز ان کے اقسام کو ہم بائیو ڈائیورسٹی بولتے ہیں اب سائنٹس کا ماننا یہ ہے کہ اٹھ پر جو ہے تقریباً 30 ملین سے بھی زیادہ جو ہیں لیونگ اورگینزمز پائے جاتے ہیں لیکن ہب تک ہم لوگوں نے جو لیونگ اورگینزم کو سٹڈی کر رہا ہے سائنٹس وغیرہ نے وہ تقریباً 2 ملینز ہیں ٹھیک ہے مور دن 2 ملینز ہے ویسے لیکن اس میں سے تقریباً 2 ملینز کو ابھی تک کلاسیفائی کیا گیا پہچانا گیا ہے ٹھیک ہے ان کو گروپنگ دی گئی ہے اب بائیو ڈیورسٹی کیوں ہے مطلب لائف کتنی ورائیٹیز کیوں موجود ہیں ہمارے پاس یا پہلے میں آپ کو ایک زیمپل لیتی ہوں تک آپ کو ایزی سمجھ میں آجائے ایزلی سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے میں اگر آپ سے پوچھوں بیٹا کہ آنٹس کی دنیا میں کتنی اقسام موجود ہیں تو آپ مجھے کتنی جواب دیں گے 3, 4, 5 ہم اتنی اقسام کو جانتے ہیں نا لیکن آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ دنیا میں تقریباً 20 ہزار سے زیادہ آنٹس کی کائنٹس موجود ہیں مطلب چونٹیوں کی جو کائنٹس ہیں وہ 20 ہزار سے بھی زیادہ جو ہے اس دنیا میں موجود ہیں اسی طریقے سے اگر ہم مینگوز کی بات کریں آپ کو جب یہ سیزن چل رہا ہے آپ کھائے ہوں گے آپ لوگوں نے تو آپ سے مگر پوچھو آپ کی کتنی اقسام ہے تو آپ مجھے دس آرٹ ایسی اقسام کے نام بتا دیں گے لیکن آپ کو اس میں بھی جان کے حرانی ہوگی کہ دنیا میں تقریباً ہزار سے زیادہ مینگوز کی کائنٹ موجود ہیں ٹھیک چلیں اب یہ سوال کہ بائیو ڈائیورسٹی لائف کے اندر تنی چینجگ مطلب ایک مینگو کی اتنی ساری اقسام کیسے ہو سکتی ہیں ایک چونٹی کی 20 ہزار سے زیادہ اقسام کیسے ہو سکتی ہیں تو سائنٹس کا کہنا یہ ہے لائف کی ورائیٹی جو ہے وہ ایولیوشن کی وجہ سے آئی ہے ایولیوشن کی وجہ سے آئی ہے ایولیوشن ایولیوشن کسے ہم بولتے ہیں ایولیوشن کا مطلب ہوتا ہے لیبنگ ارگینیزم کے اندر سلولی چینجنگ آنا گریجوالی چینجنگ آنا یہ چینجنگ کیوں آتی ہے کلیمیٹ کی وجہ سے ڈیفرنٹ فیکٹرز کی وجہ سے ہیبیٹارٹ ان کے رہن سہنے کی وجہ سے ان کے کھانے پینے کی وجہ سے ان سب وجہ سے کیا آتنک اندر چینجنگ آتی ہے ٹھیک اب ان دیفرنٹ فیکٹر کی وجہ سے ایولیوشن جو ان کے اندر چینجنگ آتی ہے اس وجہ سے ورائیٹیز پروڈیوز ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی میں نے پتا ہے چینٹی کی بیس ہزار ورائیٹیز کیوں آئی ہوں گی انہوں نے اپنی جگہ چینج کری ہوگی کلیمیٹ کی چینجنگ کی وجہ سے یا فورد انہوں نے اپنا فورد ان کو نہیں ملاؤ گا تو وہ دور دراز موف کر گئے ہوں گے تاکہ انہوں نے فورد کی سرچ میں جب ہی ان کی تساری اقسام ہوئی ہے اب ایولیوشن جو ہے مطلب کسی بھی باڈی یا کسی بھی اورگینزم کے اندر کوئی بھی چینج آنے میں تقریبا ہزاروں سال لگ جاتے ہیں ایسا نہیں کہ دو دن کے اندر ایولیوشن ہو جائے دو دن کے اندر کسی بھی اورگینزم کے اندر چینجنگ آ جائے اور ایولیوشن بہت زمانے سے چلتا ہو مطلب بہت زمانے سے جو ہے لیوینگ اورگینزم اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر دو ڈیفرنٹ ایریاز ہوں گی تو کیا ان کے اندر بائیو ڈیورسٹی سیم ہوں گی مطلب اگر میں بولوں پاکستان میں جو ہے کراچی اور مری سائیڈ یا اسلام آباد جو ہے کیا ان کی بائیو ڈیورسٹی سیم ہوگی نہیں بلکل بھی نہیں ہوگی کیوں ایسا کیوں ہوگا کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا بائیو ڈیورسٹی کیا ہوتا ہے کلیمٹ کی وجہ سے بھی چینج ہوتا ہے جہاں پہ جس طریقی کا کلیمٹ ہوگا وہاں کی بائیو ڈیورسٹی بھی اسی لحاظ سے ہوگی جیسے اگر ابھی ہمیں کراچی کی بات کر رہی ہوں تو کراچی میں بروباری نہیں ہوتی ہے نہ یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے نہ یہاں پہ بہت انچے انچے درخت ہیں لیکن اگر اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد کا موسم کیسے ہے یہاں وہاں بہت تھن پڑتی ہے ٹھیک وہاں پہ پہاڑی علاقہ بھی اور لمبے لمبے درخت بھی پائے جاتے ہیں تو منکیز وغیرہ اگر نورمل دیکھے تو کراچی کے لئے کھولے ویسے آپ کو نورمل منکیز نہیں ملتے ہیں لیکن اگر آپ اسلام آباد سائٹ پہ چلے جائیں ڈیفرنٹ پارکز وغیرے کی طرف تو وہاں پہ جو ہے منکیز وغیرہ جو ہے نورملی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے بائیو ڈیورسیٹی صرف کلیمیٹک زون یہ مطلب کلیمیٹ کی وجہ سے ویری نہیں کرتی بلکہ حیبیٹاٹ کی وجہ سے بھی کرتی جیسے میں نے آپ کو منکی کی اگزامپل دی یہاں پہ لمبے لمبے ٹریز نہیں ہیں کوئی فوریسٹ والا ایریا نہیں جب یہاں پہ منکیز وغیرہ پائے نہیں جاتے لیکن اسلام آباد میں ٹریز اتنے انچے انچے انکے پاس انکے رہنے کے لئے جگہ ہیں تو وہاں پہ منکیز پائے جاتے ہیں ٹک اب میں آپ سے بولوں کہ ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہیں میرے بیشک ساتھ لگے ان کے بورڈر شیئر ہو رہے ہیں کیا ان کی بھی بائیو ڈیورسیٹی سیم ہوگی نہیں بلکل بھی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ ان کے اندر پائے جانے والی حیبیٹ آرٹ ایلگ ہوگی وہاں پہ لینڈسکیپ مطلب زمین کے شکال جو ہیں وہ دوسری ہوگی مطلب کہیں پہاڑی علاقہ ہوگا کہیں دیزرٹ ہوگا کہیں فوریسٹ ہوگا ٹک کہیں پہ فوریسٹ نہیں ہوگا کچھ اس طرح سے ہوگا پھر ان کی بائیو ڈیورسیٹی بھی کیا ہوگی ڈیفرنٹ ہوگی میں بھی آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ لینڈ ڈیسٹریبیشن بتاؤں گی مطلب زمین کے ڈیفرنٹ ٹکڑے بتاؤں گی جن پہ بائیو ڈیورسیٹی کتنی ویری کرتی کچھ اگزیمپلز دوں گی ٹھیک جیسے کہ میں بھی آپ کو سب سے پہلے اگزیمپل دینے لگی ہوں رین فوریسٹ کی رین فوریسٹ کو ہم ٹروپٹیکل رین فوریسٹ بھی بولتے ہیں ٹروپٹیکل رین فوریسٹ کیا ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ رین فوریسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے موسم تھوڑا تھنڈا رہتا ہے ٹھیک اگر میں بات کروں ادھر پائی جانے والی بائیو ڈیورسیٹی کی مطلب ورائیٹی آف لائف کی تو رین فوریسٹ کے اندر تقریباً دنیا کی ہاف سے زیادہ سپیشیز جو ہیں پائی جاتی ہیں آپ اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رین فوریسٹ کے اندر ورائیٹی آف لائف کتنی زیادہ ہوگی ٹھیک میں آپ لگو کچھ اگزیمپل دے رہی ہوں کہ یہاں پہ کون کون سے انیمولز پائی جاتے ہیں دیکھیں ادھر منکیز پائی جاتے ہیں ٹھیک یہ پہ پیرٹ پیرٹ کی بہت ساری اکسام پائی جاتی ہے لیکن میں فیلالا کوئی پیچھر دکھا رہی ہے مکاو کی ہے ٹھیک اس کے لئے یہاں پہ ٹائگر پائی جاتے ہیں لائنز جیگوار ٹھیک یہ سب کہاں پائی جاتے ہیں ٹروپیکل رین فوریسٹ کے اندر اچھا ٹروپیکل رین فوریسٹ کو ہم لنگس آف دی ارٹ بھی کہتے ہیں کیوں؟ رین فول کی ورے سے کیا ہاتے ہیں آپ پہ اچھی قسم کی بلانٹس پائی جاتے ہیں جو ہوا کو ساف کرنے میں کیا کرتے ہیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں ہمیں ہوا جو ہے فیلٹر کر کے دیتے ہیں ہمیں ایئر فیلٹر کر کے دیتے ہیں گھرٹ چلو اب ہم نیکس جو ہے نیکس لینڈ کی بات لینڈ دیسٹریبیشن کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ ٹائپ کے مار پاس ہوتے ہیں ٹیمپریٹ فوریسٹ یہ وہ والے فوریسٹ ہوتے ہیں یا یہ وہ والا لینڈ ایڈیا ہوتا ہے جہاں پہ چاروں سیزن فور سیزن جو ہیں پائے جاتے ہیں سمار اوٹم ونٹر سپرنگ سردی گرمی خزائن بہار ٹھیک ہے اس وجہ سے کیا ہے اچھا چاروں مصمونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ تقریباً ہر طرح کا پلانٹ پائے جاتا ہے مطلب وہ پلانٹ بھی پائے جاتے ہیں جو سردی میں گروہ کرتے ہیں وہ والے پلانٹ بھی پائے جاتے ہیں جو گرمی مچھے گروہ کرتے ہیں فلاورنگ نون فلاورنگ پلانٹ بھی پائے جاتے ہیں سویسے یہ جنگل ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور ایون سپرنگ کے موسم میں بہت ہی زیادہ رنگ برنگ بہت ہی کلر فل نظر آتا ہے ٹھیک رین فورسٹ کے بعد جو زیادہ در سپیشیز پائے جاتی ہیں وہ تیمپریٹ فورسٹ میں پائے جاتی ہیں تیمپریٹ فورسٹ میں پائے جانے والے جانیمالز ہیں ان میں ٹائگر شامل ہے اس میں سکویرل شامل ہے ڈیفرنٹ لیزرز شامل ہیں ڈیفرنٹ سنیکس بھی شامل ہیں اب نمبر تھرڈ ہمارے پاس ریجن آتا ہے پولر ریجن یہ وہ والا ریجن ہوتا ہے جہاں پہ سنو فول بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں سالہ سال برف باری ہوتی رہتی ہے الحمدللہ سالہ 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 سنار Brazilian اگر کو ہوئے سلم فول بنیزے ہوتی ہے یہاں پہ پناٹس بہت زیادہ نہیں پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ پر جانیمالز ہے اور اور انہوں же اپنے dabei ایک چانجنگ کیوی ہوتی ہے کیا چانجنگ کیوی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے اندر اپنے الاغ اٹ کو بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے اندار اپنے اندر بہت بہت زیادہ گیا ہوتی ہے اس چربی یا اس فیٹ کی وجہ سے زیادہoons کی بیاری وارم اور گرم اگر پولر ریجن میں پائے جانے والے ورائیٹی آف لائف کی بات کریں اس میں ڈیفرنڈ اقسام کی پینگوین سی لائن آ جاتے ہیں اور سنو بیرز نمبر فورت ہمارے پاس ریجن ہے وہ ہے ڈیزر ڈیزر کا نام سنت دماغ میں ایک چیز آئے گی بہت شدید گرمی جی بالکل آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیزر کے اندر ایکسٹریم ہوت جو ہے ویدر ہوتا ہے اور یہاں پہ رین فال بھی کیا ہوتی ہے بہت زیادہ کم ہوتی ہے یہاں پہ پلانٹس جو ہیں بہت کم پائے جاتے ہیں یا ایسے پلانٹس پائے جاتے ہیں انہوں نے اپنے اندر ایسی ایڈاپٹیشن یا ایسی چینجنگ کر لی ہو کہ وہ اپنے اندر پانی سٹور کر سکے جیسے کہ کیکٹس وغیرہ یا جو جھاڑیوں والے پودر ہوتے ہیں جن کا پانی کی بہت کم نید ہوتی ہے وہ جو ہیں ڈیزرٹی ڈیریاز میں پھر بھی تھوڑے بہت سروائیف کر جاتے ہیں لیکن ڈیزرٹ میں بھی کوئی ٹری یا کوئی پلانٹ نہیں پایا جاتا ڈیزرٹ میں جو ہیں وہ بہت ایسی چینجنگ کیوئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اندر پانی کو سٹور کرنے کی ایبلیٹی رکھتے ہیں جیسے کہ ان میں سب سے اگر ہم آپ کوئی اگزامپل دوں انسیکس میں یہ مطلب انیمال کی انسیکس تو نہیں ہے انیمال کی اگزامپل دوں وہ ہے اسکورپیو اسکورپیو کے اپنے اندر جلدی ووٹر کو ایوپریٹ ہونے نہیں دیتا ہے مطلب ہی تھوڑا بات ووٹر کو اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے اور یہ ایکسٹریم ویدر کو بھی برداشت کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ڈیزرٹ کی اگزامپل ہے آپ کی دماغ میں اگزامپل لازمی آرہی ہوگی اس اون کیمیل آپ کو پتا ہے سات دن کے لئے اپنے اندر پانی سٹور کر سکتا ہے مطلب وہ سات دن بغیر پانی پیئے زندہ رہ سکتا ہے جب ہی کامل کو ڈیزرٹ کے اندر استعمال کے رہتا ہے اگر ہمیں ڈیزرٹ میں جانا ہو تو اس کے لئے ہم جو انیمال استعمال کرتے ہو کون سا ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے اونٹ کیا کرتا ہے سات دن تک پانی پیئے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اس کے علاوہ اونٹ نے بھی ایڈپٹیشن جو اپنے ڈیزرٹ کے لئے حصے کی ہوئی ہے جب ہی تو ہم اسے شیپ آف ڈی ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں چلیں اب اگر ہم فیف ریجن کی بات کریں تو وہ ہے کورل ریفز اب آپ پوچھیں گے میس کورل ریفز کیا ہوتی ہیں دیکھیں سامنے آپ کو پچھر نظر آرہی ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرس کی پھتر نوما اور یہ پودے نوما سرکچر نظر آرہی سے ہم کورل ریفز بولتے ہیں پھتے ہیں جیسے کہ اپنے رین فورس کی بارے میں میں نے بتایا کہ رین فورس کے اندر ہاف آف سپیشیز پھائی جاتی ہیں سیم اسی طرح جو تقریبا ہاف سپیشیز ہیں جو واتر سپیشیز ہیں وہ بھی ہاف جو ہیں وہ زیادہ تر کورل ریفز میں پھائی جاتی ہیں کورل ریفز ان کے ہیبیٹیٹ ہیں ٹھیک جیسے کہ سمال فیشیز ہو گئی وہ سب ہائٹ کرنے کے لئے کہاں چھپتی ہیں پھائیٹ سمال فیشیز چھاں چھپتی ہیں پھائیٹ دیفر 뭔가 پھائی جاتی ہیں پھائید Die تر�iğر پھائی جاتی ہے کورل فشیز کم یادی اکٹوپاس ہمارے پاس ہمارے پاس اور ڈیفرنٹ فشیز ہیں جس میں آپ کو ڈالفن دیکھا رہی ہوں اب یہ ڈالفن جو وہ کورل ریفز کے اندر نہیں رہتی ہے یاد رکھے گا اور کورل ریفز کے زیادہ تر سمال فشیز وہ رہتی ہیں یا پیٹ جو اگر میں سٹار فش کی اگزیمپل دوں یا جیلی فش کی اگزیمپل دوں یہ وہ اینیمل ہیں یا وہ فشیز ہیں جو کہ کورل ریفز کے اندر رہنا پسند کرتی ہیں یہاں تک آپ لوگ کا لیکچر تھا اپنے لیکچر ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا چلیں اب میں آج آپ لوگ کو ہومورک ملے گا ہومورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پورا لیکچر ریفز کرنا ہے اسے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن نازمی کیجئے گا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے کپیس میں آپ لوگوں پتا ہے کہ انٹرڈکشن آپ لوگ لکھ کر آپ لوگوں نے اوپر کور چڑھانا ہوتا ہے کور بلکل صافتہ چڑھا اور ہر بچے کی کوپی پر کور نازمی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ سب کو پتا ہے فرس پیج جو ہے انٹرڈکشن پیج ہوتا ہے اس پر ہم لوگ اپنا نیم فادر نیم کلاس اور سبجیک لکھیں سب بچے بلیک مارکر یا بلیو مارکر سے جو ہے انٹرڈکشن پیج بنائیں گے کوئی بچے اس میں کلرنگ نہیں کرے گا نہ ہی کوئی فلاور وغیرہ کی پیچر بنائے گا ٹھیک ہے بلکل سمپل سا انٹرڈکشن پیج آپ ہر کسی بچے کا لازمی بنا ہوا ہونا چاہیے کسی بھی بچے کی بے نام کوپی میرے پاس نہیں آنے چاہیے مطلب ایسی کوپی میرے پاس نہ آئے جس پہ نام نہ لکھا ہوا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سب کو پتا ہمارا ٹائٹل پیج بنے گا امیٹرم کا ٹائٹل پیج کے لئے آپ ڈیفرنٹ کلرز کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا ریڈ اور یالو کلرز استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے علاوہ تمام کلرز استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس پہ بھی کوئی فلاورنگ وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھئے گا اسے گولا گھنڈا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم آپ پاس ہم لوگ ٹائٹل پیج بنائیں گے اپنے یونٹ کا سب سے پہلے آپ سب کو پتا ہے ہم لوگ بلکل سنٹر میں منت نیم شو کرتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے تو اس میں منت ابھی ہمارا کون سا منت چل رہا ہے جون اس کے بعد ہم یونٹ نمبر شو کریں گے یونٹ نمبر 3 کیا تھا ہمارا لیونگ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیں کوپی کے انزر کیسے کام کرو ہوں گی سیکشن وائس تو سیکشن نمبر 1 ہے بائیو ڈائیورسیٹی تو آپ سب کا یہ ٹائٹل پہ لازمی بنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور لیکچر لازمی ریوائز کر لیجے گا اس کے ساتھ پچھے لیکچر بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیے گا تک کہ آپ لوگ لیکچر نہ بھولیں اللہ آفیس